ہاں باہر نمشکار دوستو دوستو اس میں آپ کا سواگت ہے میں حکرام بات کرتے ہیں آج اسرائیل کی اسرائیل کو ایک شخص ہے جو نام کے تو مسلمان ہے لیکن اسرائیل سرکار میں فلال سہیوگی ہے انہوں نے عرب دیشوں کو چیتاؤنی دیتے ہوئی یہ کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے راست ہے وہ ایک راست ہے تو آپ لوگ یہ کلپنا نہ کریں کہ وہ راست نہیں ہے یہ پوری طرح سے یہودی راست ہے وہ منتریس بات کو آج کہہ رہے ہیں جو کفیس کی مخالفت کرتے تھے جب وہ سرکار میں نہیں تھے اس سے پہلے بینجمین نتنیاو کی جب سرکار اسرائیل میں چل رہی تھی اس وقت وہ ان کے خلاف چناؤں بھی لڑتے تھے ان کے خلاف بہت ساری باشنواجی بھی کرتے تھے اور فلسطین کے لوگوں کی جو آواز کی اس کو اٹھانے کا کام کرتے تھے لیکن لگتا ہے کہ ستہ کی ملائی چاٹنے کا عادت پڑ چکی ہے وہ ستہ کی ملائی پوری طرح سے چاٹی جا رہی ہیں فلال جو نیفٹالی بینٹ ماں پر پردان منطری بنے ہوئے ہیں ان کے سہیوگی یہ منصور ابباد صاحب جن کی ایک پارٹی ہے نام ہے رام پارٹی نام کی ان کی پارٹی ہے اور یہ سہیوگی ہے نیفٹالی بینٹ نے اب ان کا ایک بیان آیا ہے تازہ جو انہوں نے تیل اویویا میں ایک پریس کانفیرنس چل رہی تھی اس میں یہ بات کہی ہے اور اس کے بعد پوری دنیا میں حلچل مچ گئی ہے تمام وہ پڑیوسی دیس جو خاص کر اسلامی کنٹری ان کنٹریز میں اس بیان کو لے کر کافی نندہ اور کافی مخالفت یعنی کہ خلافت دیکھنے کو مل رہی ہے کیا انہوں نے یہ پوری بات کہی ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے ان سے بتاتا ہوں لیکن اس پر جانے سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ ویڈیو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں بینجامن نتینیاؤں اس وقت پردان منتری تھے اور جب میں نے ساری خبریں کی تھی ایک ایک پل کا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں حالانکہ اس کے بعد میں انڈرنیشنل بولٹین کم کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اپنے مسئلے بہت زیادہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وہ لگتار آپ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہوں تو اب ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو منصور عباس ہے جو اسلامی راست پارٹی ایک اسلامی کرام نام کی ایک پارٹی کے سنساپک ہیں اور پہلے کبھی ایکٹیویسٹ بھی رہے تھے حال فلال یہ نیفٹالی بینٹ جو اسرائیل کے پردان منتری ہیں ان کی سرکار میں سائی ہوگی یعنی ان کے گھٹ بندن کے قرن وہاں سرکار چل رہی ہے تو ایسے میں ان کو کافی ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں لیکن ایک پریس کونفرینس کے دوران کل انہوں نے ایک ایسی بات بول دی جس کو لے کر تمام طرف سے ان کی آلوچنائی ہو رہی ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی اسرائیل کو ایک راشت نہیں مانا ایک دیش نہیں مانا آس تک بہت سارے دیشوں نے اسے ایک راشت کے روپ میں ماننی تا نہیں دیا ہے تو ان منصور ابباس صاحب نے یہ بات کہے کہ اسرائیل جنم سے ہی ایک دیش ہے یعنی کہ پیدائشی ہی وہ ایک یہودی راست ہے اور اس کو بدلان نہیں جا سکتا اور جتنے آس پاس کے عرب ملک ہیں وہ جلدی اس بات کو سمجھ لیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک پوری طرح سے ایک راست ہے اور یہودی راست ہے حالانکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی فلسطینیوں کے عدیقاروں کا کیا ہوگا جب اسرائیل کو آپ ایک طرح سے راشت ماننے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مانورٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے آپ میں ایک پونتے ناغرک ہیں اور ہمیں وہی سارے عدیقار ہیں جو دوسرے کو ہیں لیکن باقی فلسطینیوں نے اس بات کا کافی خندن کیا ہے شوشل میڈیا پر ان کی کافی زیادہ آلوجنا ہے ہو رہی ہیں اور اس وقت یہ پوری طرح سے میڈل اسٹ میں یہ خبر چرچہ کا وشہ بنے ہوئی ہے کیونکہ یہ خود ایک طرح سے وہاں پر منشٹر ہیں منتری ہیں اور گڑھ بندن سے ان کی سرکار وہاں پر چل رہی ہیں ویسے یہ اسرائیلوں کے لئے خوش کرنے والی بات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا آنے والی وقت میں اور زیادہ آگے بڑھنے کا ارادہ ہو اپنی پارٹی کا جنردیکار یا فریہ کہیں ستہ پر یہ اور زیادہ ورچہ سوہاں پر پانا چاہتے ہوئے لیکن فیلال جتنے بھی بڑے میڈیا سنسطان ہیں میڈیا لیسٹ کے ان سب ہی نے اس بات کو لے کر ان کی کافی آلوجنا ہے کی ہیں برابر میں یہ پوسٹ اور یہ ان کا بیان بھی چلتا ہے جس میں صاف کہتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ ازرائیل جو ہے پیداشی ایک یہودی راستہ وہ کب پیدا ہوا اور کیا اس کا تیاس ہے اس پر میں اب زیادہ نہیں بتانا چاہتا ہے کافی بار بتا چکا ہوں کہیں ساری ویڈیو پرانے میں اس پر پڑی ہوئے گی کب وہ وجود میں ہے اور کیسے وجود میں ہے کیسے اس نے وہاں پر لوگ کی زمینیں ہڑتی لوگوں کو قبضہ کیا اور پھر انہیں بیغار کرنے کا کام کیا ہے اور تب سے لیکن آج تک فلسطینی اور مہاں کائیک ناغرک جو بچہ بھی ہے وہ لگاتار ان کی فوج کا سامنا کرتا رہتا ہے لگاتار آلکھ سا مسجد سے جس طرح کی تصویریں سامنے آتی رہتی ہیں ہر مہینے ہر افتے یا کہیں جمعہ کے دن کیونکہ رمضان میں ہی جمعہ کے دن وہ سارا بہوال شروعاتا اور پھر وہ جنگ کی شکل جس نے لے لی تھی لیکن منصور عباس کے اس بیان سے فلال فلسطینیوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے تمام لوگ اپنے شوشل میڈیا پوسٹ پر اس بات کا ان کا ویروت کرتے ہیں پوسٹ لکھ رہے ہیں اور اس وقت اس پورے بیان نے حلچل مچائی ہوئی ہے اب اس کا وہاں پر راجنیتی کیا پرباہ ہو پڑے گا منصور عباس صاحب کو کچھنا نقصان مٹھانا پڑ سکتا آنے والی دنوں میں ریسے وہ طرف کہتے ہیں کہ وہ اور ملکوں کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور فلسطینوں کی حق کی لڑائی لڑتے ہیں جس بات کے کارن یہ پوری ایک طرح سے ان کے آپس میں مطبید بنا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو کبھی ایک دیش نہیں مانتے انہوں نے اسے پیدایسی راج بٹا دیا ہے اب اس پر آپ لوگوں کو جو کچھ کہنا ہے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں دوستوں ملتے ہیں اور کسی نئی قبر کے ساتھ